بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال جانے آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل اور آج کے دن میں بہت دنوں کے باز جو ہے نا میں نے کچھ ریکارڈ کیا تھا گھر میں تو میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرلوں تو یہاں پر جو ہے میں بنانی ہوں جی بھنڈی کا سالن اتنے عید گزر چکی تھی عید گزرے کو بھی جو ہے وہ تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور اس سارے عرصے میں گوشت کھا کھا کر ہم لوگ بہت زیادہ بور ہو چکے تھے تو اس لیے ہم نے آج سوچا کہ کچھ چینج لائے جائے اور آج کچھ سبزی بناتے ہیں سبزی بناوں گی اور ساتھ میں کچھ مسالے مجھے پیچھنے ہیں جو ختم ہو گئے تھے سب کے سب اور یہاں پر میں نے جو ہے نا وہ ثابت مسالے منگوائے تھے کیونکہ پاکستان میں پیسے پسائے مسالے جو ہے نا ان کا بلکل بھی شور نہیں ہوتا کہ وہ کیسے ہوتے ہیں کیسے نہیں ہوتے اور چھوٹے سٹیز میں تو بلکل بھی اپسٹر نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے نا وہ چیک کر کے اورگانک لے سکیں تو یہاں پر سب تیاری ہو چکی ہے سب سبزی ورہ بن چکی ہے کچھ کٹوں گی میں ساتھ کے ساتھ اور ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ ہمسالن بناتے جائیں گے اب ہنڈیو کو ڈال دیا ہے میں نے آئل میں گرہ ہونے کیلئے ایک جو ہے وہ لیمن لی آتا میں نے جو اس کا ہاف ہے وہ میں نے اس کے اندر سکریز آؤٹ کر دیا تھا کیونکہ ہنڈی کے اندر جو ایک سٹیکی نیس ہوتی ہے اس کی جو اپنی لیس ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے کچھ بھی آپ کو اس میں کھٹاس ایڈ کرنی پڑتی ہے تو ساتھ کے ساتھ مسالے بھی بھون رہے ہیں بہت ہی لو فلیم پہ میں نے رکھا ہوا تھا تاکہ میں اگر سالن کے دھیان میں لگ بھی جاؤں تو مسالہ جو ہے وہ جلے نہیں یہاں پر کیونکہ ایک تو برسات کا موسم شل رہا تھا بہت زیادہ بارشیر ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے مسالوں کے اوپر جو ہے وہ نمی ہو جاتی ہے اور اتنی جگہ تھی نہیں کہ اس میں دھوپ کے لیے کہ دھوپ میں رکھ کر سکھایا جائے کیونکہ دھوپ کے لیے جو ہے بلکل ٹاپ فلور پہ جانا پڑتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ میں نے ان کو جو ہے سوچا کہ میں ان کو ڈرائی روز کر دیتی ہوں ہسپنٹ جو ہیں ان کے فرینڈ آگے تھے ملنے کے لیے تو انہوں نے بولا کہ مجھے چائے بڑا بنا کر دے دو تو پھر اس لیے مجھے بیچ میں اپنا جو مسالہ بھونے کا کام ہے اس کو روکنا پڑا ایک طرف سالن رکھا اور دوسری طرف اب میں بنا رہی ہوں چائے یہاں پر چائے فریش ملکی ہی بنتی ہے چائے میں بس دودھ میں ہم پتی ڈالتے ہیں کیونکہ پتلا سا دودھ ہوتا ہے کھلا دودھ ہم لوگ لیتے ہیں دودھ والے سے ہی اور آپ کو پتہ کہ پاکستان میں کچھ بھی آپ کو خالص نہیں ملتا اور گرمیوں میں تو بہانہ مل جاتا ہے دودھ والوں کو پانی مکس کرنے کا برف کے بہانے تو پھر اس لیے جو ہے نا پانی ڈالنے کی تو گنجائش ہوتی نہیں ہے کہ کہوہ بنایا جائے اور پھر اس میں دودھ ڈالا جائے اس لیے پھر دودھ میں ڈائریکٹ پتی ڈالی اور بس پھر چائے بن جاتی ہے تو لسن درک فریش میں پیش رہی ہوں کیونکہ یہاں پر اچھا سا میرے پاس پیشنے کے لیے جو ہے وہ انتظام ہے تو بس میں ڈیلی کا جو لسن درک ہے وہ فریش پیش کر اس کے اندر ہنڈی میں ڈالتے ہیں سامی سبس مرشی بھی تھی پیش لیں اور ان کو ہلکہ سا فرائے کیا اور اس کے بعد اس پر ٹرماتر کو جو بڑا بڑا کٹ کے ڈال دیا ہے تو بس جب اس کا چھلکا جو ہے وہ الگ ہو جائے گا تو پھر وہ خود ہی مکس ہو جائیں گے سالن کے اندر تو یہاں پر چائے کا جو ہے وہ پھنٹنے کا مل سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پر موسٹی لوگ تیز پتی پینا پسند نہیں کرتے تو اس لیے جو ہے وہ لائٹ سی پتی رکھنا ہوتی ہے ساتھ کے ساتھ جو مسالوں کا کام ہے وہ بھی میرا ختم ہو گیا میں نے مسالے سب پیس کے رکھ لیا ہے زیرہ بھی خشک دھنیا بھی اور گرم مسالہ بھی بھنڈی جو ہے وہ بھی بھون گئی تھی اس کی بنائی اچھے سے کرنے کے بعد اس میں میں نے پیاز مکس کر دیا ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو بھنڈی میں دھیر سارے پیاز جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں بچے بھنڈی نہیں کھاتے بچے وہ پیاز کے ساتھ جو ہے وہ روٹی کھا لیتے ہیں تو آواز جو ہے نا وہ میری ابھی تک ایسے ہی چھہ رہی ہے آواز ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ دھیر جو ہے نا وہ بھرطنوں کا جمع ہو چکا ہے آہ کیونکہ ساتھ کے ساتھ کام کافی تھے کرنے والے تو اس لئے میں نے ساتھ کے ساتھ دھونے کا ٹائم بلکل بے ہی نہیں ملا اور بھرطن کافی سارے جمع ہو گیا ادروائز میری روٹین ہے کہ میں ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ بھرطن دھوتی جاتی ہوں تو بس اب یہاں پر سالن بھی تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسن ڈن ہو چکا ہے ہلکے فلیم پہ اب میں ڈھکن لگا کر اس کو دم پہ چھول دوں گی تاکہ بھنڈی اور پیاس اچھے سے نرم ہو جائیں اور میں بھرطن جو ہے وہ میں بھرطن اپنے دھولوں گی اور یہاں پر دور جو ہے آج کا فریش آیا تھا وہ بھی بھرطن کر کے رکھ دیا ہے اور بھرطن میرے سب دھول چکے ہیں اور میرے ابھی تک کے کام ختم ہو گئے ہیں ہم مغرب کے نماز کے بعد جو ہے وہ بناتے ہیں تو کچن سب صاف ہو گیا ہے سالن چلا گیا ہے جی دم پہ اور اس کے بعد ہم بند کرتے ہیں اس کا ہوت جو کہ ایکزاوسٹ کا کام کرتا ہے کیونکہ ابھی بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں ہے دھوا نہیں ہوتا جب ہم ہلکی آنچ پہ رکھتے ہیں تو پھر اس کو میں بند کر دوں گی تو اب مغرب کے نماز پڑھ کے میں دوبارہ آگئی ہوں کچن میں اور یہاں پروٹیاں پکانے کا جو ہے کام میں کرنے جا رہی ہوں اس پر جو ہے نا میں اپنا موبائل سٹینڈ جو ہے وہ ساتھ میں لے کے آنا بھول گئی وہ بہرین میں ہی رہ گیا جس کی وجہ سے مجھے جو ہے نا ولوگنگ میں کافی زیادہ جو ہے مسئلہ ہوتا رہا تو مجھے موبائل کو کبھی کسی انگل پہ کہیں رکھ کر سیٹ کرتی تھی کبھی ہاتھ میں پکڑنا بڑتا تھا جس کی وجہ سے پروپر طریقے سے جو ہے وہ ویڈیوز نہیں بن پا رہی تھی پھر میں نے آن لائن جو ہے وہ آرڈر کیا کیونکہ ہم لوگ ایک چھوٹے سے سٹی میں رہتے ہیں تو وہاں پر ہر چیز آویلیبل نہیں ہوتی ہے تو اس لیے پھر مجھے دراز سے جو ہے وہ میں نے اپنے حساب کا ایک کر دیا ہے آرڈر جیسی وہ آئے گا تو ہم اپنا جو ہے وہ اپنی ویلوگنگ جو ہے روٹین کی سٹارٹ کریں گے اور یہاں پر جو ہے رات کا ٹائم اور چھوٹا کھانے سے ہم لوگ ہو گئے تھے فری اور موسم کافی اچھا تھا کیونکہ صبح میں بھی بالش ہوئی ہوئی تھی تو بچوں کی ضد تھی کہ ہمیں پارک میں لے کر جائیں اور پھر ہم لوگ انہیں سوچا کے چلیں اسی بہانے کچھ واک بھی ہو جائے گئے ولدوں میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی اور میرا بالکل بھی مول نہیں تھا بھائی جانے کا بچوں کی ضد کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ باہر جانا پڑا تو ابھی ہم لوگ اپنے گلی سے ہی نکل کروائی جا رہے ہیں تو حرم کو یہاں پر فلاورز نظر آ رہے تھے کہیں پہ بھی اس کو فلاور نظر آتے ہیں تو وہ توڑ کر مجھے دیتی ہے لازمی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ماما کو فلاورز جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہیں تو یہ ہمارے کورنر والا ایک گھر ہے جس کو بہت خوبصورتی سے جو ہے نا انہوں نے باہر پودوں کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا ہے پودوں کی کٹنگ بہت اچھی کی ہوئی ہے اور جب بھی بچے یہاں سے گزرتے ہیں تو وہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں کیونکہ باہرین میں ان کو اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں وہاں پر اتنی نہ تو گرینری ہوتی ہے نہ ہی بچوں کو اس طرح سے پودوں کی جو ہے نا ڈیفرنٹ شیفز دیکھنا ملتی ہیں تو وہ بڑی حیران ہوتی ہیں کہ ماما یہ پلانٹ اس طرح سے کیسے گروہ ہوتا ہے تو پھر ان کو بتاتے ہیں کہ اس کو کٹ کر کے یہ شیف خود دینی بڑتی ہے تو لیکی لی جو ہے وہ دونوں کو یہ جھولے جو ہیں وہ مل گئے فری کیونکہ ہم لیٹ آئے تھے کافی تو اس لیے بچے جو ہیں وہ اپنے گھروں کو جا چکے تھے اگر آپ مغرب کے فوراں بعد یا سر کے بعد آتے ہیں تو بہت ہی زیادہ رش ہوتا ہے اور باری کا بڑی لبی دیر تک انتظار کرنا پڑتا ہے بٹ لیٹ آنے سے یہ فائدہ ہو گیا کہ بچوں کو آرام سے جھولے جو ہیں وہ مل گئے اندھیرہ ضرور ہو گیا تھا مجھے موبال کا جو ہے لائٹ آن کرنا پڑی بٹ پھر بھی اتنی کلیر ویڈیو جو ہے وہ نہیں بن سکی تقریب ان آدھا گھنٹا ہم لوگوں نے گزارا پارک میں بارش کے وجہ سے حبس بھی بہت زیادہ ہو رہا تھا تو پھر ہم لوگ واپس جا رہے ہیں جی خر اور یہاں پہ ہم نے دیکھ لی شاپ اور اس کو بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی کہ شاپ اس ٹائم پہ بھی کھولی ہوئی ہے لیکن ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں لے کر دیا کیونکہ شاپ کے اوپر جو چیزیں ملتی ہیں وہ بہت ہی لوگ کالیٹی کے ہوتی ہیں اور یہ دونوں کھا کر جو ہے نا وہ بیوار ہو جاتی ہیں اس لیے ہم لوگ ایوائٹ کرتے ہیں بچوں کو اس طرح سے چیزیں لے کر دینا جو بھی چیز شاہی ہوتی ہے وہ حزبن جا کر جو مارٹس یہاں پر بنے ہوتے ہیں جنرل سٹورز ویرہ ہوتے ہیں وہاں سے چیز لا کر دیتے ہیں اثر وائز ہم لوگ اس طرح گلی محلے کے جو چھوٹی موٹی شاپس ہیں وہاں پر کیونکہ لوگ جو شاپ کیپرز ہیں وہ سستی چیزیں لا کر رکھتے ہیں کیونکہ مہنگی چیزیں زیادہ سیل نہیں ہوتی ہیں تو اس لیے پھر ہم لوگ ان کو اوائٹ ہی کرتے ہیں کہ ان کو چیزیں جو ہیں وہ ہم اس طرح کی نہ کھلائیں جسے ان کے سٹومک خراب ہو جائے یا گلے خراب ہوں تو پھر بچوں کو جو ہے نا وہ بہلا پس لا کر جو ہے کسی نہ کسی چیز کا لالش دے کر ہمیں منانا پڑتا ہے تو اب ہم جا رہے ہیں اچھی واپس اور یہاں پر جو ہے حرم ہے نا وہ بھاگ کر سب سے پہلے گھر پہنچ چکی تھی اس کے پیچھے آ چلی گی حریم بھی اور ہم آوازے دیتے رہے کہ حرم ہمارا ویٹ کرو ان دیرے میں نہیں جاؤ بٹھ حرم کو ون کرنے کا جو ہے نا بڑا بھوت سوار تھا کہ میں سب سے پہلے گھر میں جو ہے جاؤں گی ہمارے پینٹ کی حالت بھی بڑی خراب ہوئی ہوئی ہے اور یہاں پر ہم نے پلان کیا ہوا تھا کہ پورا پینٹ اتاریں گے ہم اس کا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کا پورا پینٹ ہم چینج کریں گے لیکن بارشوں کا بس ویٹ کریں کہ بارشیں رکیں گی تو پھر اس کے بعد ہم جو ہے پینٹ کروائیں گے اور یہ ہے جی اگلا دن صبح صبح کا ٹائم تھا اور صبح صبح ہی بارش شروع ہو گئی تھی ارلی مارننگ کا ٹائم تھا اور یہاں پر ہم لوگ جو ہے میں باہر آگئی تھی گراج میں بچوں کو اٹھایا بچوں کو بارش دیکھنے کا بہت شوق ہے تو میں نے ان کو جگایا کہ اگر بارش دیکھنی اور بارش میں نہ ہانا ہے تو فٹا فٹ بھاگ کے جو ہے نا وہ آج اور باہر یہ نہ ہو کے بارش رکھ جائے تو بہت ہی تیز بارش تھی بڑا مزہ آ رہا تھا بہت ہی عرصے کے بعد جو ہے نا وہ ایسی بارش ہم نے دیکھی ہے بہر آگئی میں بارش اتنی تیز بلکل بھی نہیں ہوتی وہاں بہت لائٹ شاورز کی طرح کے بارش ہوتی ہے تو یہاں پر بچوں نے جو ہے نا وہ بڑے عرصے کے بعد اتنی تیز بارش دیکھی اور حرم نے تو اپنی زندگی میں پہلی بار اس نے اتنی تیز بارش دیکھی اپنی ہوش میں لاستیئر جب ہم آئے تھے ہم لوگ ثری منس یہاں پر رہ کے گئے تھے اور ثری منس میں ایک بار بھی بارش نہیں ہوئی تھی تو اس دفعہ کیونکہ ہم آئے ہی رینی سیزن میں ہیں تو بچے خوب بارشیں جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں اور اتنی زیادہ بارش تھی کہ پورا گلی کے اندر پانی جمع ہو گیا تھا اور پوری جو ہے نا وہ نہر بن چکی تھی اور ابھی تو کافی حد تک پانی جو ہے وہ کم ہو گیا ہے انہا اس کے پہلے جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے نا پانی اکٹھا ہوا ہوا تھا بچے جو ہے وہ بہت پریشان ہو رہے تھے انہوں نے اپنی جو ہے نا لائف میں پہلی بارش طرح سے پانی کو کھڑا ہوا دیکھا تھا باہرین میں ایسا کبھی بھی نہیں ان کو دیکھنے کو ملا کے بارش ہوئی ہو اور اس طرح سے گلیوں میں یا روڈز کے اوپر پانی کھڑا ہو جائے تو وہ بڑی پریشان ہو رہی تھے کہ ماما اب ہم کیا کریں گے اب ہم باہر کیسے نکلیں گے یہاں تو اتنا سالہ پانی جمع ہو گیا ہے ہم گھر میں بند ہو کر رہ جائیں گے اور ہم ان کو ہس رہے تھے کہ اب ہم ایک کشتی منگوائیں گے اور پھر اس میں بیٹھ کے جو ہے جہاں پہ بھی ہمیں جانا پڑا ہم وہاں جائیں گے تو خیر آہستہ آہستہ پانی جو ہے وہ کم انچے جانا شروع ہو گیا اگر انٹے کے اندر نظر سالہ پانی جو ہے وہ یہاں سے غائب ہو گیا بچے خوش ہو گئے کہ فائنلی جو ہے وہ پانی ختم ہو گیا ہے اس کے بعد پھر ہم نے کیا ہے جین ناشتہ اور اب یہاں پر دوپہ